السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی کو درودِ ابراہیم یا اس کے بعد کی دعا یاد نہ ہو تو نماز ہوگی یا نہیں عوض باللہی ملہی شیطان و قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کے خدمت میں بیان کریں گے کہ اگر کسی کو درودِ ابراہیم یا اس کے بعد کی دعا یاد نہ ہو تو نماز ہوگی یا نہیں اگر نہیں یاد ہو تو وہ کیا کریں اس کا جواب آپ کے پیشے خدمت ہے بغوث سمات فرمائیں سب سے پہلے یہ بات ہے نشی کرنے کہ اگر یاد نہ ہو تو یاد کریں کہ یہ سنت ہے جب تک یاد نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ اسے درودِ ابراہیم یاد نہیں ہے اور اس کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے تو وہ نماز نہ پڑھے بلکل پڑھے اور درودِ ابراہیم اور اس کے بعد پہنے کی دعا کو یاد کرتا رہے جب تک یاد نہیں ہوتا کوئی سا درود پڑھ لے نماز ہو جائے گی اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر یاد نہ ہوں تو یہ نہ سوچیں کہ مجھے یاد نہیں ہے میں نماز نہ پڑھوں میرے اوپر نماز معاف ہے ایسا سوچنا بلکل غلط ہے بلکہ اس کی جگہ پہ آپ کوئی بھی دروت پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد کرنے کی کوشش جاری رکھیں کیونکہ اسے پڑھنا سنت ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی سعادت بخشی السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ